کرنا ٹک میں اسمبل انتخابات خریب ہونے کو ہے جیسا جیسا انتخابات خریب ہوتے جا رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے خدم مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کرنا ٹک میں چام راج پیٹ ایک ایسا علاقہ ہے چام راج پیٹ پر سب کی نظر ہے یہاں سے کانگریس کے امیدوار بیزٹ زمیر احمد خان آ رہے ہیں زمیر احمد خان کرنا ٹک کے مسلمانوں کا ایک بڑا چہرہ ہے جو کہ سارے کرنا ٹک کے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتا آ رہا ہے اس وقت زمیر احمد خان کرنا ٹک کے دورے پر ہیں چام راج پیٹ اسمبلی حلقے میں ان کے چہنے والے ان کے سپورٹرز ان کے فالوئرز کی طرف سے زمیر احمد خان کی جانب سے مختلف علاقوں میں کیمپین کی جا رہی ہے اس وقت ہم گردھلی علاقے میں موجود ہیں جہاں پر جو ہے وارڈ نمبر 135 کے 136 کے لیڈر ہدایت اللہ صاحب جو ہے زمیر احمد خان کی حق میں جو ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے زمیر احمد خان کے حق میں ووٹ مانگنے کے لئے آئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہدایت اللہ موجود ہیں آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں چام راج پیٹ کے حالات کیا ہیں اور یہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے چام راج پیٹ کے حالات سب کو معلوم ہے یہاں کے لوگ سیوے زمیر بھی کے کسے بھی ہوٹ دینے پسند نہیں ہے کیوں کر بولا تو زمیر بھی آج پربانیاں جو دیکھو ہی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو کرسچن ہو ہر ایک ادمی کو بھی ایک ساتھ لے کو چل رہی ہیں آج وقت اچھے لیڈر ہمارے کرنا ٹیک میں نہیں پورا ہمارے ہندوستان میں بھی ملنا ہمنا بہت مشکل ہے چاہیں گے ڈیولپنٹ کا کام بھی بہت سارا ہوا ہے پیسا بھی بڑھنا کیا ڈیولپنٹ نہیں گیا میں سمجھتا ہوں کون کیا بھی سمجھتا ہوں ڈیولپنٹ ہے کی بولت ہو کس کے گھر میں کون کی کان کی جگہ مرک ہو رہا تھا کسے کی بھی علاج کو ضرورت پڑی ریچ ہے کون کی شادی کو ضرورت پڑی ریچ ہے ان کو بھی ایک مدد کر رہی ہوں ڈیولپنٹ کا کام سرکار کے گرانٹ سے جو بھی آتا وہ کام کر رہی ہوں شروع سے دیکھو ہماری خورم میں کیا ہے پڑی کی بلکل کمی ہے وہ بات کر رہا ہوں بولنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ضمیر بھی جاگو کیا بھی سب کو بھی پڑھا ہونکو گربل کو نہیں بول رہی یہ جو کشن کے بارے میں نے کبھی بھی اسکولہ میں آس سالہ میں جب بھی بات کرتی میرے بچے کون بھی نائنٹی پرسنٹ نہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ بھی گرہ مرکس لے لگے تو میں ایڈاپٹ کر لے کہ ان کو بچے کتے تھی بھی لاکھ نہیں کتے تھی کورو روپے ہوں تھے میں ان کو پڑھا دوں گروہ بولتی ان میں جذبہ ہے پڑھانے کا کبھی کبھی انہوں بولتا ہے بولتا ہے بولتی میں میں کبھی بھی میں ہمارے بچوں سے میں پڑھا نہیں آج میں پڑھانے سے منجے بڑا دکھ ہے میں آج کائیں کی جاگو میں بچوں میں پڑھنا تھا ہمیں بھی پڑھنا تھا اور بل کو بچے ہمیں گھر کالیج ہر اسکل میں بھونوں یہ کنیجا ہے یہ کنیجا ہے یہ کنیجا ہے